اے میں چسکیل کو انکل بڑا تنگ ہاں تو میں جان بجھ کے کردہاں پورا گھنٹہ میں انجھ ہی کردہاں بھئی جنہ نکلنا نکل دے ہوں تو بعد ہی پھر آپ پھر کھل کے گلن کرنے آسا آہ انشاءاللہ آہ انشاءاللہ جی میں قرآن پڑھ سا تُسا بکھیتے ساہی آہ انشاءاللہ لیکن پڑھ سا ہوں اس وقت جس فیلے آہ میں ایڈا سخی مولوی کو نا بھئی تو ہوں پہلی جناب بانڈا بھارت ایسا تو آڈا سامنی صاحب تو جو بھرما تو میں عرض کر رہے ہیں اوہ حقیقت تقریر انجی ہوں دی جعفر بن سلیمان ناقضہ بشبیہ شعور جڑانا اے ہوں ذرا پوائنٹ سمجھو پوائنٹ سمجھو اسا دین پر کتنے دور ہو گئے ہیں جعفر بن سلیمان کہندہ جزاک اللہ آپ نے مبرکہ دے جعفر بن سلیمان کہندہ میں جناب گین جلے آل بید خیمیں دی طرف سارے خیمیں دے دیئے بوجھ گئے اے امام ابن حجر اسقلانی اے تحذیب تحذیب چلے تو میں جا لگ گیا تے خیمیں سارے بوجھ گئے جناب ایک خیمیں چو شواما باہر آرہی ہیں سن دیوہ بال ریا تو میں ونج کے جناب انجی جہتی پائی نا خیمیں چو انج وکھیا سراخ دے وچو جس چو شواما پھٹ پھٹ کے باہر آرہی ہیں سن منظر کیے وکھیا اور میں منظر بکھیا امام علی مقام نے تے قرآن نے تے دونوں آپس اجماع و کلام نے امام علی مقام قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اجت تک کوئی بھی شہادت نہیں ہوئی تلاوت قرآن جاری ہے تے چھے براوہ دیں ہیں لاشم بھی اٹھائیاں بھائیاں بھی بیٹے ہیں بھی بتیجیں بھی تے جناب والا بھائیاں دیں بھی امام علی مقام دے کتنے برا کر بلا شہید ہے چھے مولا علی جی کتنے پتر شہید ہوئے کر بلا ست اے ان قوم بیان نہیں کر دی کیوں مولا علی جی ست پتر کر بلا شہید ہوئے ماں چاہے دوسری ہے باپ تو مولا علی نے انہوں قوم نہیں بیان کر دی بجا بھائی مولا علی نے ایک دنہ ابو بکر رکھا ایک دنہ عمر رکھا ایک دنہ عزمان رکھا اے موت پون دی انہوں نے اس قوم دے سرطہ قرآن رکھو برنی قرآن پاک انہوں رکھے ہو اس قوم کو لے پچھو بھائی تو اڈی مت ماری گئی ہے تُسا ابو بکر پاک دا نا نا سن سک دے تا مولا علی اپنے پتران دے نا رکھے تُسا ایک بار زندگی چنان لینہ گوارہ نہ کر دے اپنے امان نلدس ہو روزانہ مولا علی کتنی وارا اخدی حسن ابو بکر عمر عثمان سمجھ کوئی نہیں آئی تو اتنیا قربانیاں دے کے بھی دھڑکتے کربلاچ تے سر نیزدی نوک تے تے قرآن مجیدی تلاوت ہو رہی ام حسبتا ان اصحاب القحف والرقیم قانو من آیاتنا عجبا امام علی مقام پیغام کے دیتا فرمایا ویب کو شہادت تو پہلے بھی میں تلاوت ہی کر رہے تھا تے شہادت تو بعد ہی تلاوت امام علی مقام بڑے پکے آپ ہے سان سمجھ کوئی نہیں ہے بچے نو حافظ نہیں بڑا بڑا دیکھ ضرور امام دنازی پکانی ہے سمجھ کوئی نہیں آئی تا اچھا ان تو آڑے چکیڑا کیڑا سچا حسینی بیٹھا جڑا آج تہیہ کرے کہ انشاءاللہ جناب میں اپنے ہک پتر نو انشاءاللہ ضرور حافظ بنا سا اچھا انہوں نے ہاتھ چکے نوانوان لیکشن گزریا وہ پریکٹس تا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو انجزے خیر دے ایک پیغام امام نے اتنے اوکھے وقت بھی دو کم نہیں چھوڑے بلکہ ترہ کر لو ایک باطلہ کو جھکیے نہیں دوجہ اس حال جب ہی سجدہ چھوڑیا نہیں تے تلاوت قرآن چھوڑی نہیں اے ترہ پیغام پلے بن لو جڑا سچا حسینی بھئی نا کورتے جھوڑتے باطل دائج تو بات ساتھ دے بنا باطل اگو نہیں چھکنا دوجہ جناب جو مرضی ہوگا جے کو گھر میت پہیے جناب یہ خوشیے شادیے غمی نماز انشاءاللہ نہیں چھوڑنی تا تلاوت نہیں چھوڑتا انشاءاللہ قاندی سمجھا گئے اللہ الموددت فی القربا ابن عباس کل پچھا گیا حضرت ابن عباس فرمانے ہیں کہ نبی پاک کل پچھا گیا یا نبی اللہ کون ہیں جنہوں دیکھ حسارت محبت موددت واجب ہیں فرمائے اے علی فاطمہ حسن تے حسین اللہ سمجھے یہ کوئی نہیں ہے اے ہم تطہیر دے وارث انما یرید اللہ اندی محبت امت واجب ہے انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البی ویطہرکم تطہیر اے نبی دے گھر والے ہو اے نبی دے اللہ ارادہ فرمایا کہ تو آڈے کلو ہر شیطان دی پلیدی ندور کر دے گئے ہر ریڈ سنو ہر پلیدی ندور کر دے گئے کہ تو انو ان پاک کر دے گئے جنہیں پاک کرنے دا خوب خوب پاک کر دے گئے کس انو اہل بیعت کس انو اچھی بولو نبی دے گھر والے بیعت دمانہ کیوں دا یہ تقریر علماء واسطے نہیں ہونی عوام واسطے اس واسطے عوام توجہ کروں بیعت دمانہ کے وے گھر اہل بیعت گھر والے گھر والے صرف پتر تا بیٹیوں نہیں یا نبیویاں کوئی نہیں ہونی اتھ بھی کئی ڈنڈی مار دیں نہیں جی ازواج متحرات کوئی نہیں جی اولاد رسول ازواج رسول کوئی نہیں پہلے ایک گل یاد رکھو حضرت علی کاری فرمانین کہ ازواج متحرات تھی آل ریڈی پہلے تو شامل نہیں کیوں اس واسطے جی آیت تطہیر سورہ عذاب دی آیت نمہر تینتی تو پہلے علی آیات پڑھو تھی خطاب ازواج متحرات تھی باد علی پڑھو تھی ہی راندی تھی فتح اے چلیا بھئی ازواج متحرات میرے سونے کریم روف الرحیم نبی دی بیویان تا امہ دی امامہ حضرت حدیجہ دلکبران رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ تصدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ حضرت امہ سلمہ حضرت جنابی والا امہ حبیبہ حضرت زینب بنتجاش حضرت ام المومنین محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج متحرات جڑیہ نے فرمائے ایتیال ریڈی پہلے تو شامل ہیں مزید آیے تطہیر اچھ اللہ چند نفوسِ قدسیدہ اور اضافہ فرمائے کیوں؟ حضرت علی کاری فرمانے انظرہ اس آیت تو پہلے علی آیت پڑھو کریے یا نساء النبی لستنک آحد من النساء فرمائے وہ نبی دی بیویوں کائنات وچھ کوئی عورت تو آڑے ہمپلہ نہیں تو آڑے جوڑ دی کوئی عورت نہیں ہے چاہے وہ پہلے نبیوں دی بیوییں کیوں نہ ہوگی اس تو بعد علی آیت کریے فرمائے فرمائے سونے نبی جو دی تلاوت کردیں اس قرآن دی تلاوت نو بھی یاد کرو حکمت دا اتھے معنی سنت تے طریقہ تے حضور دوسو تے سیرت فرمائے انہیں ڈھل دی جاؤ جو جو میں سونے نبی دی سیرت تے تے پہلے بھی کنہ دا ذکر ازواج دا تے بعد کنہ دا ذکر حضرت علی کاری فرمائے ازواج متحرات آیت تسید آیت تہیر چاہے شامل تے دوجی وجہ اے وے ہون سوڑے اجھڑے بیعت لفظ بیعت دے قرآن مجید سوڑے ہو دی آیت نمبر تری بیعت لفظ بیعت سکنہ واسطہ استعمال بیعت سکنہ دیجی ترم ہے نا اے اس مکان واسطے اس کمرے واسطے جیڑا شہر بحثیت خامن تے شہر اپنی بیوی نو کمرہ رہیش واسطے دن دا اس دویج ازواج دی زندگی اپنی بیوی نال گزار دا اس نو بیعت سکنہ دن جیدہ دے واندہ شہر بابان دے ٹھیک ہے نا اس واسطے لفظ بیعت کو سورہ حود آیت نمبر تری بیان ہویا قالو اتا عجبین من عمر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہلالبیت اتھ بھی آل بیعت لفظ استعمال ہوئے تے کینڈ بستے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ نو فرشتے پہ آخدین تُسا اللہ پاک دے کمہ اچتاجب کر دیوں اے اہل بیعت تو عڈی تے اللہ دی رحمتا بھی امن تے برکتا بھی امن تے اتھ آل بیعت لفظ کنڈے واسطے استعمال ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ کئی بندے آدھیں جناب امہات المومنین اس واسطے بھی شامل نہیں ہیں بڑی وجہ کہ جناب جلے آیت تطہیر نازل ہوئی آئی تو موقع تا کون آئی ام المومنین امہ سلمہ موقع تا موجود سن جی موجود سن میرے ذرہ سر جردے اس واسطے میں محسوس نہ کرو اے ماما شریف لائے اے کوئی شغل میرا نہیں ہے بھئی تو سمجھ میں ایک کوئی انٹرٹینڈ مٹ واسطہ کرنا تو سامنے اسیام توجہ کرنا آپ ام المومنین امہ سلمہ موقع تا موجود سن جدو آئے تطہیر نازل ہوئی ٹھیک ہے اطراز جڑا مطرز ہے اگر ازواج متحرات نبی پاک قریم روف الرحیم نبی بیویاں وہ آل بیت اچھاگر شامل ہیں امہ کے تا موجود سن چلو دوریوں دکھو نہیں انہوں نے آل چادر جلیلہ انہوں نے آکھیں بھی آئی سونے ہیں میں نے بھی سرکار فرمایا تو اپنی جگہ تو کھلوتی رہا تو خیرت ہیں تو میری طرف منصوب ہیں تو بڑی پاکیزہ اے سارے لفظ موجود ہیں جامعہ ترمز اچھا ہونے اے حدیث پڑھ دیں نا دیں جنا اگر اہل بیت اچھے شامل ہیں تو موقع تا موجود نہیں ہوں آکھا کریم چادر جلیلہ انہوں نے چادر جلیلہ اس وقت آل بیت اچھے شامل میں آکھیں ایک حدیث نہیں ہے حدیثہ ہو ربی نے ریکو شرح سننا اچھا امام بغوی نے اس حدیث نواندہ تو موجم القبیر کے اندر امام طبرانی نے اپنی سند نال پن جگت اس حدیث نواندہ وہ حدیث کے وے نبی پاک پل پچھا گیا ام الممنین امی صلی اللہ یا نبی اللہ میں آل بیت شامل نہ آکھ کریم فرمائے تو آل بیت شامل ہے اللہ دے فضل نہ پھر گلت سوال تو تھی کھلتا بہن آل شامل کیوں نہیں کیتا اکمال المعلوم شرح مسلم دے اندر موجود ہے حضرت زید بن القم رضی اللہ تعالیٰ نو اس دی وضاعت فرمانے فرمایا آزواج متحرات اے آل بیت شامل نے مگر سونے نبی نے انہوں نے چادر اچھ نہیں لیا کیوں فرمایا او بھی آل بیت نے جڑے چادر دے اندر ان اے بھی آل بیت نے پر جڑے چادر دے اندر ان اے او آل بیت نے جنتِ صدقہ رام ہے بس اے وجہ سی چادر اچھ نہیں لیا وگرن او بھی ازواج متحرات آل بیت شامل سبحان اللہ انما یرید اللہ لیوغی بانکم الرجس اخلا الفیت ویتہرکم تطغیرا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیداری کوئی ہے پر رام سننگا باہ انہاں جنہاں ملید آئیون اتر گئے نو جڑے سنن آلین جم گئے ہون میں پھر آڈی خواہش پوری کرنے لگا اے کم نہیں کم سبحان اللہ اکھنیہ دے پھر انج اکھنیہ کے مسجد دور دیوار بھی تو آڈی سبحان اللہ دی کیامت دیگوائی دیں گا قرآن پڑھا کیڑا کیڑا سبحان اللہ کھے گا بھائی سارے آنکھوں گے مزہی آ جاسی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْغِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَغْرَكُمْ تَطْغِیرًا سامن زید شام میرے کریم روف الرحیم نبی بیٹھنے حسنین کریم این آئینے مولا حسن آئینے سونے نبی نے جادر جلے لیا مولا حسین آئینے سونے نبی جادر جلے لیا فاطمہ ظہرہ پاک آئینے سونے نبی نے جادر جلے لیا مولا مرتضی آئینے میرے کریم روف الرحیم نبی جادر جلے لیا تے جادر جلے کے دعا کی تھی اللہم مہاولائی اہل و بیتی و خاص اے میرے اللہ اے میرے اہل بیتنے تے میرے خاصنے ہون چادر دوچ کتنے نہیں پنج تن پاک چادر جلے لیا پنج تن پاک اللہ اکبر توج پہلا پاک تن کون زاتے مصطفہ دوسرا پاک تن کون فاطمہ ظہرہ تیسرا پاک تن کون علی المرتضہ چوتھا پاک تن کون حسن مجتبہ پنجمہ پاک تن کون حسین باوفہ اے پنج تن پاک جنابی والا چادر دے اندر پہلا پاک تن کون زاتے مصطفہ میرے سونے نبی کتنے پاک نے پڑ جنابی والا مستدر قل سیہن پڑ شار بخاری امام کستلانی دی موہب اللہ دنیا پڑ جنابی والا سیرت نگاران دے امام کازی ویزاد مالکی رحمت اللہ لے دی کتاب و شفاہ شریف زرکانی دے اندر بھی موجود تے انوار محمدیت اندر میں موجود میرے قریم روف الرحیم نبی جس جار پائی تیارا ام فرما رہنے اُس جار پائی دے تھلے پیالا موجود قریم روف الرحیم نبی رات حصے چکسے حصے چھ اٹھے نے تے جنابی والا اس پیالے دی اندر بول مبارک بول مبارک بول چھوٹے پشاب نواخ دے نے تے براز بڑے پشاب نواخ دے نے بول مبارک فرمایا ہو تے جنابی والا ام ایمن را دے کس حصے چھوٹے ہیں پیاس لگی ہوئیے تے پیالے تے نظر پہ گئی کہ پیالے جس کچھ موجود ہے ام المومنین ام جنابی والا ام ایمن میرے نبی دے گار دی خادمہ انہ دی نظر پہی پیالے تے تے اٹھایا تے پی لیا سونے نبی صبح اٹھے فرمایا ام ایمن اس پیالے جس کچھ موجود سی تے عرض گزار ہویاں واللہ خلقہ دے شرد تمہاں اے میری کریم رو فررحیم نبی جو کچھ سی چاہی او میں پی لیا سونے کریم رو فررحیم نبی نے جزو توبیح نہیں فرمائی تے آئندہ ایسا نکرن دا حکم بھی نہیں دیتا تے نرازگی دے دھار بھی نہیں فرمایا تے مو دھومن دا حکم بھی نہیں دیتا بلکہ فہدہ حیکن حتہ بدت نواجزو سونے نبی گلے سن کے اتنے مسکرائے کہ دار مبارک بھی نظر آگئے سم مقال اللہ یجفو پتنوں کے بعدہ ہو ابدا وفی لفظن لاتا لے جن نارا پتنوں کے میری کریم رو فررحیم نبی نے فرمایا اے میری خادمہ تُو میرا بول مبارک پیتا جا آج تو بعد تے نو پیڑ دی کوئی تکلیف نہیں ہون لگی تیرا جسم جہنم دی اگ تو آزاد نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری عظمت مصطفیٰ وَحَدِيثُ عَاذِهِ الْمَرْعَةِ اللَّتِ شَرْبَتْ بَوْلَغُ سَحِی کہا جیلیاز مال کی رحمت اللہ لے ادھ سیتی حوالے نہ لے جملان دینے فرمایا اے حدیث بھی سحی اے حدیث بھی اچھی بولو اجازت دیو تے نبی پاک دے براز مبارک دے بھی ایک بات کی تیو اللہ اللہ سبحان اے جنہ سونے نبی دے بول پی لے او بھی جنتی تے جس حسنین کریمین بھی رگا چا میرے نبی دے خون تے فاطمہ ظاہرہ پاک او صرف جنتی نہیں جنت دے بارش آج نابی والا توجہ کرنا شعر بخاری امام کستلانی مواحب الدنیا جو لکھ دینے حضرت آئیشہ تُس صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پرز گزار ہوئے یا نبی اللہ جدوں تُس سر بھے آجت وستے بین دیو تے تہاڑے تو بعد کوئی دوسرا بندہ اس مقام اس تھاں تے جاندہ تے او شیع نہیں رکھ دا جڑے تہاڑے جس میں چو خارج ہوندی او کدھر جاندی میرے سونے نبی فرمایا یا عائشہ تو امالم تے ان اللہ امرالردہ ان تب لکھ آخرج من الانبیاء فرمایا عائشہ تو نہیں جاندی اللہ نے زمین حکم دے رکھیا کہ نبیاء دے جسم اللہ نے زمینوں کے حکم دیتا ہے کہ انبیاء دی جسمہ چو جو حضلات مبارکہ خارج ہوندیں تو اپنے سینے لے لیا کیوں تیری سوچے اللہ زمین اللہ نے زمینوں کے حکم دیتا ہے اللہ 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 زمینوں کے حکم دیتا ہے کیوں گل کرنے لگا جے دل لگے دلالی سبحانہ انسان کی فطرت ہے وہ پخ جائے نا واش روم میں تو پخانہ دیکھے نا سمیل نبی ہو بدبو نبی ہو ناک چڑھا لیتا ہے کراہت محسوس کرتا ہے بولو کئی بندے جناب واش رومہ جمنجن نتے اگو پخانہ پہ ہوئے نا بدبو نبی ہوئے وہ جناب ناک چڑھا کے نا تو خود دے وڑ دے ہی نہیں انسان دی فطرت ہے اندری میرا اللہ یہ بھی برداشت نہیں کردہ کہ سونے نبی دے جسم پاک چو جڑے خدلات نکلیں کو انہ نوے کے نک چڑھاوے اللہ شرح شفاہ دے اندر قاضی ملہ علی کاری فرمانے کہ کریم رو فرحیم نبی رفعہ آجت واسطے گھروں نکلیں تو بڑے دور تک تشریف لے گئے تو پچھو ایک صحابی بھی ٹو رو پہ آ بھے میں ویکھن تا سہی جیڑے سونے نبی دی جسم چویز خارج ہوندی ہو کمیں آ رہے اور اپنے ماں نلدسو صحابی یہ تجسس کیوں کیتا ہے جس تجو کیوں پیدا ہوئی کیونکہ آپ نے جیا نہیں سمجھ دا سمجھ کوئی نہیں جی صحابی آپ نے جیا سمجھ دا تو پچھو بنجن دی لوڑی کوئی نہیں اور کریم رو پر رحمی نبی دور تک گئے دو درخت دور دور کھلو تے سرکار نے ایک درخت تنویں کاننے چو پکڑے ہیں ٹینی پکڑی اینج نال ٹرائیا اس درخت دے نیڑے کر کے تو انہوں نے جھکن دے حکم دیتا پردہ بن گیا تو آنکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تو شیف لے گئے آنکہ کریم رو پہ آجت تو بھا دوسرے پاسو نکلے نہ تو صحابی ادھر اندر بڑے تو صحابی فرماندہ میں کوئی شیعہ نہیں ویکھی ہوتھے جڑی میرے سونے کریم رو پر رحمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے سمجھ تو خارج نہیں ویکھی تو تو ساں کیے ویکھیا فرمایا ترائے کچھے ڈھیلے کچھے بھین کچھے مٹی دے جس دنال میرے کریم رو پر رحمی نبی استنجا فرمایا اچھا پھر تو ساں کیا کیتا فرمایا چاہ لے جملہ بولا نہیں نہیں جملہ بولا فرمایا صحابی جلے چاہتا فرمایا یفوح منہن روائح المسک آیا انہ چو کستوری دی خوشبو پیان دی ہے فر صحابی کے کیتا ہوتا سٹکتے نہیں نال چاہ کے تے گھر لائے گئے انہا عقیدت بھی بکھو تے عقیدت بھی بکھو ہون گھر جا کے رکھے نہیں آیا جمعہ دا دن تو ساں تے جمعہ ندو جیہاں خوشبو گنگا لیندے ہو نا آئے 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 صحابی رسول حضرت علیکاری فرما اوئی ڈھیلے چاہ کے جنہ نال سونے نبی استنجا فرمایا جنہ نال سونے نبی استنجا فرمایا اوہ لیندتے مرسید اچھا عقیدت ہی کوئی سمجھائیے اور میں نے در صبح مسجد تے پاکے تو اوئی ڈھیلے جنہ نال سونے استنجا فرمایا اوہ مسجد شعبی لے کے گیا عقیدت کی آئی سمجھ کوئی نہیں آئی آئے 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 صحابی رسول اللہ کے جناب مسجد جو گئے نا اور صحابی رسول فرما بڑے بڑے خوشبوں ہیں لانہ لے موجود سا اوہ بڑی بڑی خوشبوں ہیں مسجد بڑی ہوئی سی جو میں اندر بڑے آنا سارے ہیں گردنوں اٹھا اٹھا کے بیکھیں آیا کونے اور اگلی گردنے صحابی رسول فرما فتاخلے بو رائحة تہن روائخا من تطیب و تحترا فرما خدا دی کر سمجھ جنہ نال میرے کریم نبی جنہ ڈھیلے نا استنجا کی تہینا ایک خوشبوں تمام خوشبوں آتے چھا جائیں مہربانہ جب میرے سونے نبی اتنے پاک ہیں تا پھر پنج تن شاک محمد قبدالحق بودے سے دیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اوہ لوگو اڈھ پنج تن پاک ہیں نا اڈھ پاکی دا جہور اللہ نے انہنو نصیب فرمایا پنجانو کائنات اچھنا دا جوڑ کوئی نہیں اوہ شرف کے وے فرمایا مصطفیٰ کریم دی تخلیق کن جا روئی ہے اول ما خلق اللہ نوری یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبر الاشیاء نور نبی جکم نوری ہے اللہ دے نور نال او دے فیضان نال کریم روف الرحیم نبی دی تخلیق ہوئی ہے فاطمہ زہرہ پاک کون ہے فاطمہ تو بیداو تو منی فاطمہ پاک میرے کریم روف الرحیم نبی دی جسم دا حصہ تا مولا علی کون ہے ان ناسو من شجرن ستا آنا والیو من شجرن واحدہ فرمایا ہر ہر ایک دی بنیاد الگ الگ میری بیست بنیاد میری تے علی دی ایک تے مولا حسن کون نے جننو آیت مبالہ دے اندر اللہ نے نبی پاک دا پتر آکھیا تے سونے نبی اننو بھی پتر آکھیا پڑو بخاری تے موسیم میرے کریم نبی نے فرمایا ان ابنی حاضا سیدن ان ابنی حاضا ان ابنی حاضا سیدن فرموئے میرا پتر حسن سردار پتر دو مسلمان عظیم گروہ اندر درمیان صلح کروے سیدن سمجھ کوئی نہیں آئی وہ دو گروہ کیڑے سن این جی ایک مولا علی پاک دا گروہ سیدن حضرت عمیر معاویر رضی اللہ دن دن گروہ سیدن ان انو جوڑ سیدن اے پیغامے اپنے قائدین دینا کہ آلِ بیعت دا نان لینہ ہے نا دا پھر کم بھی آلِ بیعت آلے کرو سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں وکرے وکرے میدان سجاؤ نہیں وکرے وکرے سٹیج نہ سجاؤ وکرے وکرے نامو سے رشالہ دی ریلیا نہ کٹو وکرے وکرے ختم نبوت نعرے نہ مارو مولا حسن دی سنت دیاؤ اکٹھے ہوگو سمجھ کوئی نہیں آئی تو آلِ بیعت دے صرف نا نہ لے کرو آلِ بیعت دی کردار نو بھی اپناو کہ مولا حسن نے جوڑیا امت نو مولا حسن نے جوڑیا حسن دو دو گھنٹے جناب آلِ بیعت دینات تقریرہ کرنے ہیں کہ حالتے ہوئے پیر پیر نال مانا سے تیار نہیں مولوی مولوی نال مانا سے تیار کوئی نہیں جال دی سمجھے ہی کوئی نہیں اللہ اتحادِ آلِ سنت واسطے کوشان رہنا چاہیتا ہار سٹیج تو اتحادِ آلِ سنتی گل رونی چاہیتا اور کم از کم ختمِ نبوتِ ناو اوے اپنی اپنی تنظیمہ چلاو بے شک اپنی اپنی تحریکن چلاو تو سان خوشی نال چلاو پر حضور دی ناموس واسطے تہیک جگہ تے کٹھے ہو اللہ سمجھے ہی کوئی نہیں فرمایا اے میرا حسن پتر میرا حسن پتر دو عظیم گروان دی درمیان صلاح کروی ایسی اوہ مولا حسن جنہ نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ دے حق دستبرداری بھی کیتی پھر بیعت بھی کیتی اور سلہ دی گل کر دیں نے مولوی اوہ مولوی ایران دے چارے تے پلن آلے مویشی اے نئی بیان کردے میں مولا حسن بیعت بھی کیتی آئی تے مولا حسین بیعت بھی کیتی آئی اے ہی تے گل میرے داتا علی اجویری میں کوئی تو ساں داتا علی اجویری تو بڑے چمپے ہو پیر داتا علی اجویری کون ہے مولا علی دا پتر سید ہے تنابی علی ہے علی بن عثمان حجویری سنیاں دے گارج پیدا ہویا ہے نا بابی اور اندنا عثمان آئی سمجھ خوی نہیں گئی ہے جی آئے آئے علی بن عثمان حجویری سید آج الہور ون جو پہلے ہوتے سلامی کریں دے ہو جڑ حضرت امیر معاویہ نوگا لی کر دا او بھی آدھا داتا صاحب میں آکھو ہے گلتے مند داتا صاحب دی داتا صاحب کشو المعجوبش لکھیا کے وے اصلا نا پڑ دے قسم سے اپنے بزرگنوں سے کو نا پڑ دے اصلا اپنی اپنی چھرکاں بڑھائی ہوئی ہیں داتا علی اجویری جیسی ہستی کشو المعجوبش شریف اے ہی سوال اٹھایا کہ لوگوں گل سمجھن دیئے کہ مولا حسین نے یزید خلاف تلوار چکی تو ویس سال حضرت امیر معاویہ دہ دور رہا تلوار کیوں نہیں چکی یہ سوال اٹھایا داتا علی اجویری پاک نے گل تیری میری نہیں تیری میری اوقات کے وے اصلا کیڑے کھیت دی مولیاں پر خدا دی قسم اسا بزرگنوں دیوارنا اللہ چھوڑیا چھڑیاں سو چومی چٹی کر دیاں وان کے کبران دی انہوں نے کردار تے صیرت تے تعلیمات نو بکھ دینا داتا علی اجویری پاک فرمایا لوگوں سوچو اے جناب مولا حسن پاک مولا حسین پاک نے ویس سال حضرت امیر معاویہ دور گزاریا تلوار کیوں نہیں چکی تو یزید خلاف کیوں چکی دی اور میں اس واسطے کی امیر معاویہ نو حق سمجھ دے سا تے یزید نو باطل سمجھ دے سا واہ میرے داتا علی اجویری کمال نہیں کر چھوڑے جتھے واقعہ کربلا نو بیان کیتا نا اُتھے عنوان کے دیتا یزید بن معاویہ اخضاہ اللہ دون ابی اے کوئی نہیں پڑھ دے پین سا تے رابزی مولوی سا تو مووشی سا اے کوئی نہیں پڑھ دے کہ اے داتا علی اجویری پاک کے لکھتا میں کھوئے اللہ دا واسطہ نہیں ہوئے اپنے بزرگن دی منو اپنے بزرگن دی تعلیمات منو داتا علی اجویری پاک نے ٹائٹن دیتا اے جلے کافلت دمشکت گدرے باداران دے وچھو اخضاہ اللہ دون ابی یزید بن معاویہ اخضاہ اللہ دون ابی فرمایا یزید بن معاویہ اخضاہ اللہ اللہ یزیدن زلیل کرے او دے باپنو نہیں اے کوئی نہ پکا وہ اپنے کھول پلا پکائے ہوئے نہ سا اوہ جی اباو سلطان دے شیر پکائے نہ میں سننی نہ میں شیعہ میں کھفر تزکری بلا ہو میں کیا باو سلطان دے اکل بیدار پڑی ہے تاکہ اکل بیدار ہوئے تو اڈی باٹی ہے یہ اجازت دیو تک پڑ چھوڑا اصلا صرف شیر پکائے ہوئے ان باو سلطان دے اور الحمدللہ میں کلامیں باو ٹکا کے پڑھنا دوجہ سارے خطیبیں انہوں چنگا پڑھنا میرے انہوں مقابلہ کروالوں کے سے خطیب جائے یقین مندے اے جتنے توڑے خطیبیں انہیں لاکھے دے میرے سامنے دے سلطان باو سادہ کلام پڑھنا الحمدللہ پڑھ لینے ان کو مسئلہ نہیں لیکن وہ بھائی باو سلطان رحمت اللہ علیہ دے اکل بیدار پڑی ہے سنا مکے لکھیا آپ فرمایا از مذہبِ رفاظ و از ملتِ خوارج بیزارم آئے 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 اے باو سلطان فرما رہے ہیں فرمایا میں اس رفضی تو بھی تنگ تک بیزارا جڑا مولا علی 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 کردہ تے جلس صدیق پاک تے عمر پاک تے صحابت دی گالا یہ تے مروڑ شروع ہو گئنے تو میں اس خارجی تو بھی تنگ جڑا صویر شاہ میں نوکر صحابت ہا مروڑ شروع ہو گئنے حضورا تنگ خارجی بھی نہیں ہوتے رفضی بھی نہیں ہوتا تنگ کون ہو فرمایا من کے سننی اے کون بول رہا ہے نئے نہیں بولو کون بول رہا ہے پرمایا من کے سننی دوستدار چہار یارم اے چہار یار اے چہارانی کھانی بڑی پرانی ہے سمجھ کوئی نہیں آئی میں سنیاں بہو سلطان کیا مرانے جیڑا بہو سلطان پیار کرنا لانا آج تو بات سینہ تان کے آکے میں سنیاں اصاں کونہ نہیں نہیں جیڑے سنی نو بولو اصاں کونہ اور اچھی بولو کونہ اور اچھی بولو کونہ اصاں اس تو بھی تنگا جیڑا صبح شام آکے میں نوکر سے عبد آتے آل دی گالاویتے مروڑ شروع ہوئے گل یاد رکھو جڑا صحابہ نو ایک قوم ہے جی صحابہ نو چکی آسمان تے بٹھایا تے آل غیب او بھی جڑو بہی مانے دوجی او قوم ہے جن آل ہوں آسمان تے بٹھایا صحابہ غیب او بھی جڑو بہی مانے سچا سچا مومن مسلمان ہو او بھی جڑا صحابہ دی گال کرے تاں بھی چیرے تاں مسکرات آل دی گال کرے تاں بھی چیرے من کے سنی دوزدار چہار یارم آر کے خواہد ہر وقت مشرف شود دیدار محمد و اصحابِ کبار و پنج تن پاک اے بہو سلطان فرمایا چند آجے سونے لی دیدار تے زیارتہ ہوں تے فرمایا ہیک نال کم کو نہیں بڑھنا صحابہ نال بھی پیار کر تے پنج تن پاک نال بھی پیار کر تے جو اقلِ بیدار کی دروں ملو جنے تے بیکھ لو از دے تھلے بہو سلطان نے پورا نقشہ بنائے خانے بنائے اتے بھی پانچ خانے بنائے تھلے پانچ خانے اتے ابو بکر عمر عثمان علی تھلے فاطمہ زہرہ پاک مولا حسن مولا حسین حضرت عبدالقادری جلانی اے خانے بنائے آیا فرمائے اے نقش حضرت سلطان بہو میں اے نقش ہے تیرے واسد این نقش خوشبہ بین ارف بال یقین اس طرح دی لفظیں فرمائے اے نقشے تویز لیند دیونے پیرن کو بہو سلطان اے تویز دیتا فرمائے اے تویز پکرہ جو ایمان سلامت رکھنا ہے صحابہ نالوی پیار کر تکوائن تنپاک نالوی اصد وقت سبحان اللہ صحابہ نالوی پیار ہے تکوائن تنپاک نالوی پیار بلکہ اصد یا آخر دیں اے دین پنجتل میرا ایمان پنجتل کیڑا کیڑا پڑا سی بھائی اے دین پنجتل میرا ایمان پنجتل سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتل پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ہے پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ہے پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ایک دیتے ہیں سب کو ایک ہی فیضان پنجتا ہے دین پنجتا میرا ایمان مرکوم علکِ عرشِ الٰہی پہ نام ہے مرکوم علکِ عرشِ الٰہی پہ نام ہے مرکوم علکِ عرشِ الٰہی پہ نام ہے اللہ کی ہے عظیم یہ برہان پنجتا ہے دین پنجتا میرا ایمان تطہیر جن کی خالقِ اکبر نے کی بیان 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 پاکی زگی اور شان کا انوان پنجتا پاکی زگی اور شان کا انوان پنجتا ہے دین پنجتا میرا ایمان مقصود مجھ کو کس لیے ماں شرک خواف ہو مقصود مجھ کو کس لیے ماں شرک خواف ہو مقصود مجھ کو کس لیے ماں شرک خواف ہو مقصود مجھ کو کس لیے ماں شرک خواف ہو مقصود مجھ کو کس لیے ماں شرک خواف ہو بخشش کا میری جب کی ہے سامان پنج ہے دین پنجتا میرا ایمان سبحانہ آیے تطہیر میں کون بھی پانجتا پاک بطر خاص اگر اجازت جو تھے پانجتا پاک دے ایک اور مقام بھی قرآن میں چپڑ چھو سورہ آل عمران آیت نمبر 63 اللہ دے قرآن بلکہ آیت نمبر 69 63 turamat انہم صل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لہو کل فيکونا الحق من ربک فلادکم من المنطرین فمن حاجتا فیغی من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو ندو ابنانا وابناءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتغل فنجعل لعنت اللہ اے لکاظمین نارے تکبیر نارے رسالات نارے حیدر عزمت قرآن اچھا میں ان دیٹھتا تو ان دے بیٹھا چلو آئندہ میں دیٹھ نہ دے سہیں یہ ہو سکتا کیونکہ قرآن سننے کے بھی تو سبحان اللہ کون ہو بے سنیوں اپنا محول بنو یا لوگ توڑیاں مثالہ دیں گن بھئی قرآن سننے ہو بھی تو سنیوں دیں میں فیلے جاؤ نارے تکبیر ہاتھ چاہ کے جواب دو نارے تکبیر نارے رسالات اون جڑا قرآن سنن کے دلوں ڈڈوں سبحان اللہ جتنے بیٹھے نہیں کھڑے ہیں جڑا دلوں ڈڈوں سبحان اللہ آنکھے قرآن سنن کے ضرور آتھ کھڑا کریں پھر بڑھ چھوڑا کیڑے کیڑے سبحان اللہ کیونکہ پھر ذرا ہاتھ کھڑے کریں سارے آنکھے پکی گل ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له کن فيكون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجکا فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو ندو ابناءنا وابناءكم فارفوسنا وارفوسكم ثم نبتغل فنجعل لعنة اللہ على الكاذبين فقل تعالو ندو ابناءنا فقل تعالو ندو ابناءنا تعالو ندو ابناء فقل تعالو تعالو ابناء فقل تعالو ندو ابناء وابناء وابناء وانساء 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 وانفسنا وانفسنا ثم نبتغل فنجعل وانساء 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 موسیقی 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 کریم روف الرحیم نبی کے پاس حاضر جناب دسو عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق کے خیالے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام دے جدو سرکار کو سوال کی تب میرے سونے رب جواب اِنَّ مَثَلَ عِيسَ حِمْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ عَا میرے کریم رب نے فرمایا اے میرے کریم روف الرحیم نبی ان کو پیغام سنا دے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق مثل آدم عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی آدم علیہ السلام کی طرح گئے خَلَقَهُ مِنْ تُرَا اللہ انہوں نے مٹی نال بنایا تو عیسیٰ پاک بھی مٹی نال پھر اللہ فرمایا ہو جاتی ہو گئے اَلْحَقُ مِنْ وَمْبِ اُچھیا کو سبحان اللہ اور اچھیا کو سبحان اللہ میں انہوں نے حقیقت ہے غصہ پیان دا تونے اَلْحَقُ مِنْ لَبِ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَلِينَ فرمایا اے رَبْدِ تَرْوَ حَقِ اس دیوچ کوئی شک بھی نہیں کوئی ترددت شبہ دی گنجائش بھی نہیں فمن حاج اے میرے کریم نبی فمن حاج جاکہ فیہی من بعد ما جا اس علم تھی دانس تو بعد اس جانن تو بعد بھی اگر کوئی شگ کرے تھی سونیاں اس مزرہ ہون پڑھ لامن دیا ڈر کر آجو میدانج دعالاؤں ندو ابناء و ابناء اصن بھی اپنے پتر آر دیا تو اصن بھی اپنے پتر آر دیا تو اصن بھی اپنی اور تمر آر دیا تو اصن بھی اپنی پتر آ رانگیا بلا اصن بھی أصن بھی بلا میدان جا آیا جی مرے کریم روف الرحیم نبی میدان میں آتے ہیں ادھر جنابی والا عبد المسیح اپنے چودہ فراد کے ساتھ میدان میں آتا ہے کس لیے مبالہ کے لیے مبالہ ہوا نہیں پیچھے ہٹ گئے اور جنابی والا عبد المسیح نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ کیوں پیچھے ہٹ جائیں کہا یہ جو پانچ تن پاک ہیں اگر ان پانچ کی چہری اللہ کی طرف اٹھ گئی اور انہوں نے ڈیمانڈ کر دی اے اللہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دی اللہ ان پانچ چہروں کا اتنا حیاء کرتا ہے اللہ پہاڑ آج انہوں نے کلمہ پڑھا نالے نکو غیرت حیاء کرنا چاہیے جڑی آدھن پانچ تن پاک چانڈ نال کیوں لہا نبی پاک دے چانڈ نال کیوں لہا میں آنکھو تیرے نال تو اس آئی نمبر لے گیا تو میدان اس کون سن پانچ تن پانچ تن پانچ تن ذات مصطفیہ آ جنابی والا توجہ کرنا ہم آیت مبالا پڑھتے ہیں فَقُلْتَا لَوْنَ دُوْ اَبْنَا عَنَا سے شروع کرتے ہیں میں نے کہا نانا اِنَّمَا سَلَعِیْسَا سے شروع کرو تاکہ لوگوں کو پیغام بھی ملی کہ یہ پانچ تن پاک کس کی حفاظت کے لیے نکلے تھے کیا بچانے نکلے تھی اللہ کی توحید بچانے نکلے تھی اللہ کی توحید بچانے کے لیے نکلے تھی اللہ کی توحید پہ پیرے داری کے لیے نکلے ذات مصطفیہ بھی علی المرتضیہ بھی مولا حسن بھی مولا حسین بھی اور وہ فاطمہ ظہرہ بھی توحید کے بچاؤں کے لیے میدان میں نکلی جو رات کے اجالے میں اپنا جنازہ بھی نہ اٹھنے نے پر توحید دو مسئلہ کتنا میں اسے واسے ڈاکٹر رشوہ جلالی صاحب نے پیار کیا انہا پاکستان دویچے جنہا ٹائٹل انہا بیمانہ پانچ تن پاک دے منکران کس ہے ویسی نہا انہا واپس موڑیاں انہا قرمیا اے کملے ہو جارا آیت مبالہ پڑھو تے سہی توحید دے سچے چوکی دار ہے نی پانچ تن پاک دے مننا لی توحید دے سچے چوکی دار ہو سکتے نو اور کوئی نہیں ہو سکتے اللہ تو مولا حسن ایک بندے نے پوچھا مولا حسن پاک کول بھئی تو حسن ابن علی ہو تو ابن رسول اپنے اپنے کیوں ہاں کھوین دے ہو آپ فرمایا حسن قرآن نبی پاک دے پتر آکھے آکھا کہت حسن علی پاک دے پتر ہو نبی پاک دے پتر رو اولاد علی ہو اولاد رسول نو ابن علی اکھوائے کرو ابن رسول نا اکھوائے کرو آپ فرمایا حسن قرآن ابن رسول آکھے آکھا کہتھے فرمایا حسن مبال آج کیوں ہیں آپ نے فرمایا پڑھے نہیں تو آلو ندو ابنانا انہ دس سوئے لے حضور دے پتر جولیشکیڑے پتر ساتھ آئے 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 اے ہی سوال جناب وعالا اللہ مشیبولن جی نے نور اللہ سارج لکھیا حرون الرشید نے امام موسیٰ قاظم تے سوال کیتا کہ جی تو سب ابن علی ہو ابن رسول اپنے آپ نو کیوں ہاں کھوین دے ہو فرمایا کیوں آکھے جی سواز دے ہو اے جڑا نصبے اے والد تو دادے دی طرف میندہ اے بیٹی تو نانے دی طرف تا نہیں میندہ انہاں کیا میں ثابت کرنا انہاں کیا میں قرآن علمان سا ہوں انہاں کیا میں قرآن پڑھنا تو جی تو آڈا موڈ ہو گئے تو سنا چھوڑا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَابُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ وَذَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَا آفر میں قرآن نہیں چاہے آقی اللہ فرمانا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عبراہیم علیہ السلام کی ذُرِّيَّت میں سے عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون دابودا وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَقَذَلِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ وَذَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ امام موسیٰ قاظم فرمایا اللہ ایسا پاک دا باب تے کوئی نہیں غلط سمجھے کوئی نہیں آئی فرمایا ایسا پاک دا باب تے کوئی نہیں بغیر باب دے پیدا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں زُرِّيَّتِ عبراہیم کیوں قرار دے رہے عبراہیم علیہ السلام دی اولاد کیوں قرار دے رہے فرمایا وجہ ہی کی ہے انہوں دی والدہ حضرتِ مریم او پاک باز اور عورت تے پاک تیند تے پاک فطرت عورت جیڑی صرف حضرتِ ذکریہ دی کفالت تج رہیے تے ذکریہ علیہ السلام دی اس کفالت تے نسبت نال اللہ انہوں باب دا مقام دے کے انہوں دا نسب ملا دیتا کنہ نال فرمایا ایسا پاک دی والدہ نو باب دا درجہ دے کے تے ابراہیم نال نسب ملا دیتا تے جناب والا عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم دی اولاد منگے تے فرمایا میری ماں فاطمہ مصطفیٰ کریم دی کفالت تجتے نہیں رہی ہے وہ تو انہوں دی سکی بیٹی ہے اے مولوی صاحب لطن شریف پچھے کرو توجہ آئی کوئی نہیں آئی تو آڑین لطن شریف ہیں تو ساں عالم ہونا کو مولوی لفظیں ہونا اس واسطے میں شریف اللہ کا ضروری سمجھے سامنے سے ہم توجہ فرمایا اللہ تو میں عرض کر رہے ہیں ساں کہ اولادِ رسول حسن ہے میرے کریم نبی نے حسن پاک انہوں پتر آکھیا بولو آکھیا آکھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آلِ رسولِ شہزادِ پیر سید احمد رضا شاہ سید سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حضرین بھی سیدہ احمد رضا شاہ صاحب خاری لفے 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 کیا رسول اللہ لفے 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 کیا رسول اللہ چاہدہ ختم لفے کیا اسے طرح میرے کریم رعوف الرحیم نبی نے مولا حسین نبی اپنا پتر آکھیا سب بیچے روایت موجود ہے سونے کریم رف الرحیم نبی نے فرمایا انبنی حازا یعنی الحسین یقتلو بی اردن یقارو لہا کربلا فمن شہد ذالک منکم فل یعنصر ہو فرمایا میرا پتر حسین کربلا شہید کی تویسی تجڑہ اتھے موجود ہوئے حسین دا ساتھ دے ہوئے انس بن حارس اس حدیث دے راوی انتے او کربلا دے ہوئیچ نال سن ان کو ان کو جے بھی یاکھ دیئے او جی صحابہ نال کوئی نہیں سن میں کیا علی بیت دے خاندان رسول دے کتنے افراد شہید ہوئے کربلا کتنے کتنے انہی افراد خاندان رسالت دے شہید ہوئے باقی کون سن میں آکھے توڑے پیو سن توڑے دادے سن باقی کون سن اس حابت یا الادہ سن جڑے تھے موقع تا موجود سن ایک بھی پچھا نہیں آٹھے گل سمجھے یہ کوئی نہیں ہے اسے طرح جبرائیل امین نے بھی مولا حسین و نبی پاگدہ پتر آٹھا پڑو مستدر کل سیین پڑو خصائص و قبر امام جلال دن سیوتی دی تحضیب امام الرجل سرانی دی حصوائق المور امام الرجل مکی دی تی ال بدائیہ پر نہایات بھی روایت موجود ہے ام المومنین امام سلمہ فرمانی ہے میں سونے کریم رہو فرحیم نبی کو لگئی تی آکر کریم دی گو دے چھے مام حسین انت حضور مغموم انت میں پوچھا کیوں فرمایا اے ہونی فرشتہ آیا فقال لی ان ابناکا آزاؤ سیئن مکتور وین شیعت آرائیتو کمین مطربت الاغض اللتی یقتلو بیہا فاخرہ جتربتن خمرا عرض کی تی سونے اے توہڑا پتر حسین اے شہید کی تی ویسی سونے آج جے حکم ہوئے تے جس زمین تے شہید کی تی میں اوہ دی مٹی پیش کرا آخر آجتور بطن خمرا سرخ رنگ دی مٹی کر خیر ایک لمبا جناب سلسلہ ہے میں اس طرف گیا تے واقعہ کبلہ شاہ صاحب وجو کبلہ فخر و سعداد پیر طریقہ درہ بر شریعت حضر جلیل عالم نبیل کبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہو گئے نے آپ دا روحانی تے نورانی خطاب ہونا تے میں فیرون تو اڑکل اجازت منگ سا اس اختتامی کلمات سن لو عرض گئے کہ جنابے والا آئے تطہیر پر پڑ دا سا تا بڑے دوجہ پاسے نکل گیا غلط سمجھے گئے کہ آئے تطہیر دوچ کون کون شامل ہیں ازواج متحرات ازواج رسول بھی آلِ رسول بھی والدینِ رسول امام بحقی نے دلائل النبوہ چے روایت لکھی ہے امام طبرانی نے موجبون کبیر اچھ لکھی ہے کہ سونے کریم روح فررحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مینو جس گھر پیدا فرمایا اس واسطے آیت انما یرید اللہ لیو زبعن کم الرجس اہل البیت تہرکن تہیرہ کہ حضور دوالدین بھی آلِ بیت شامل ہیں غل سمجھے یہ کوئی اور جیڑی قوم حضور دوالدین نو مسلمان نئی مندین انہ دے بوتھے تہا میں لبتر مارن لگا میں کہا حضور دی آل جیڑی ہے نا اے حضور دی فرہ میرے سونے نبی دی والدین حضور دی اصل ہے پھر جی فرہ اتنی پاک ہے تو سونے نبی دی اصل کتنی پاک ہے غل سمجھے یہ کوئی نہیں ہے تو سامین اسم اللہ اسعالکم آلیہ اجرن اللہ المودت فیل قربا ان قربا دی وچ سب تو پہلے کون ہیں بھول گئے ان دو گھنٹے دی تقریر سونے کے سارا بھول گئے حضور دی جتنے قریبین سب نال محبت مودت رکھنا امت ضروری ہے پہلے راجے کول کیڑا رہے سب تو پہلے اللہ قریب مصطفیٰ اللہ نال پیار حضور دی والدین نال پیار کرو سونے نبی دی بیٹیان نال پیار کرو تو حضور دی بیٹیان نال پیار کرو محبت کرو مودت کرو احترام درشتہ جوڑو تو صحابہ بھی حضور دی قریبی ہیں ان کے کوئی نہ جم حضور نے اپنی اہل بیعت احترام محبت مودت حکم دیتا انجار اپنے صحابہ دی مطلق بھی محبت مودت حکم دیتا اگر میں اس پاس شروع ہوئے تو بات بہت طویل ہو جاسی اس واسطے آپ حضرات دی خدمت اتنی عرض کرا کہ سننی بڑھے کے زندگی گزارو نہ رفضی آلی بیماری چپاو نہ خارج آلی بیماری کہ سننی پتہ نہیں کون ہے سادے لفظانچ آخری گل کر کے اجازت سننی ہو جڑا میرے کریم رو فررحیم نبیری ذات حضور دی بات اقوال افعال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اصحاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترم منصوب اشیاء اشخاص حضور دا نصب حضور دی نظمت جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے سونے نبی نال نصبت رکھ دیئے ہار نصبت رسول دا سبحان اللہ کیا باتیں